پی اے سی ایل کمپنی کے وشے میں جلادکاری مہوبہ کو گیاپن سوپا گیا آپ کو بتا دیں پرارتھی ریجسٹرڈ اکت سنگٹن کا جلاد دھیاکش اروند کمار انوراگی ہے یا سنگٹن پی سی ایل گروپ کے بند ہونے کے بعد اس کے ایجنٹ اور نویشکوں دوارہ گٹھت کیا گیا ہے جلادکاری مہوبہ کو سبھی نویشک اور ایجنٹ نے گیاپن سوپا گیاپن میں پی اے سی ایل نویشکوں کا پیسہ نکالنے کی بات کہی گئی ہے اور ایجنٹ کی سرکشہ کو لے کر گیاپن دیا گیا ہے گیاپن میں بندیل گن پروباری، کھلک سنگھ کشوہا اور سنگٹن کے تمام پدادکاری کے ساتھ سیکڑو کارے کرتا موجود رہے سراج آپ لوگ کو دوارہ گیاپن دیا گیا ہے کیا ہے مامو جی ہمارے پلس گروپ کمپنی تھی جو 1983 سے براور چل لائی تھی ایک ریجسٹرڈ کمپنی تھی لہٰجہ کسی کارن بس جب سیوی کو وہ گورمنٹ نے پاور دے دیا 2014 میں تو آکر کے سیوی نے بین لگا دیا اور بین لگانے کے بعد انہوں نے یہ پوری شمپتی اپنی جب تکن لی اور سبھی پیسہ کے آفیس بندگان دی گئے اور سبھی پیسہ سبھی شمپتی ان کے پاس ہے لہٰجہ اور ایک جو سپریم کورٹ میں ایک آدیس ہویا 2016 میں تو انہوں نے ایک آدیس کیا کہ لوڑا کمیٹی بنائی گئی ہے ان کی ادھیکستہ میں یہ پورا پیسہ جو بھی ہے نبیشتر دیا جائے گا اور چھے مہینے میں ملنا چاہیے جبکہ ہمارے ابھی چار پانچ سال نکل گئے ہیں اور شیوی نے لگ بگ ہمیں دس ہزار تک کا پیمنٹ دیا چھوٹا پیمنٹ دیا جبکہ لوگوں کی لاکھوں دس لاکھ کا تک کا پیمنٹ ہے تو ہمارے نیوے سک بار بار ہماری ایجنٹ کی اوپر پریسر کرتے ہیں کہ سر بڑا پیمنٹ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں سرکار کے ہاتھ میں سب ہے تو سرکار دھیرے دھیرے اپنے سسٹم سے اپنا دس ہزار بندرہ جار بڑھا رہی ہے تو ہم نے اس بات پہ دیر ہونے کے لیے ہم نے ایک سپریم کورٹ میں یاج کا بھی ہمارے ایس او چین نے دی ہے کہ ہمیں بڑا پیمنٹ جلدی سے جلدی دلائے جائے یہ پریسانی ہماری ڈسٹک میں لگ بھگ ہے چالیس پچاس ایسے پیار کرتا ہیں جو ہمارے براور سے جو فیلڈ میں رہے ہیں ان کو یہ دکت آ رہی ہے کہ ہمارا نویسا کے ان کے گھر پہ چلا جاتا ہے ان کی بھیس کھولتا ہے ان کو دواب ڈالتا ہے جبکہ ہمارے ایجنٹ کے پاس کوئی ایسا ادھکار نہیں ہے پورا سیوی نے اپنا ادھکار اپنے پاس لے لیا گیا ہے لہٰذا آج ہم یہ سبھی اپنے ایجنٹوں کے ساتھ آئے ہیں اور ڈی ایم صاحب کو گیاپن دیا کہ سر ہم لوگوں کو ایجنٹوں پیسہ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ اس دورمنٹ کو دینا ہے تو ہمیں تھوڑا سا یہ جرور کریے کہ ہمارے جو بھی ایجنٹ ہمارے چوکی تھانے یہاں پر جاتے ہیں سکایت کرتے ہیں کہ سر ایجنٹ ہمارا پیسہ نہیں دے رہا ہے کیونکہ ایجنٹ پیسہ نہیں دے سکتا ہے تو وہاں پہ دباب غلط بنایا جارہا ہے اس لیے ریکویسٹ ہم ڈی ایم صاحب سے کرنے آئے ہیں کہ پولیس ادھک سر کے پاس ایک آدیس نکوا دیئے آلتھانے میں کہ ہمارے پورے محبا میں جلے کے اندر کہ جس سے ہمارے ایجنٹوں کو راحت ملے وہاں یہ بات بتائی جائے کہ نہیں یہ ان کا دوست نہیں ہے ایجنٹ کا دوست نہیں ہے یہ بات تھوڑا سا ہماری ہر پھانے پہنچ جائے گی ہمارے نویسا غلط طریقے سے جو وہاں دباب بناتے ہیں ہمارے ایجنٹ کئی ایسے ہیں جو آتمہتیا کلیے کئی باہر اپنا سہر چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ایسا نہ ہوئی ہے ہم اپنی بات ڈی ایم سہر کو کہنے آئے ہیں ڈی ایم صاحب نے آسان دیا کہ ہم ابھی اپنے پولیس ادکتر کو دیں گے یہ سبھی جگہیں آدیس کروا دیں گے ادیسطہ میں ایک کمیٹی نکت کی گئی اس کمیٹی کے مات جن سے چھوٹے پیمنٹ ہم لوگوں کو ملے ہیں جو ماننی دس دس ہزار تک کی اس کے بعد بڑے پیمنٹ نہیں مل رہے ہیں جس سے ہمارے گراہت پریسان ہو رہے ہیں جنہوں نے روپے جمع کیا تھا نہیں مل پا رہا اس کے قاندرے اس کی سرکچہ کے لئے ہم نے آج ڈی ایم صاحب کو گیاپن دیا ہے یہ ایجینٹوں کے ساتھ جو باردار گھٹنا ہے ہوتی ہیں جو باردار گھٹنا ہے نہ ہو اس کے لئے ہم نے آج گیاپن دیا گیا لگ بگ کتنی لوگوں دوار ہے آج ڈی ایپن دیا گیا آج لگ بگ لگ بگ ایک شکڑہ سے اوپر لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے گیاپن دیا گیا کیا سوہ سندھیا ڈی ایم صاحب نے جی آسوہ سندھیا ہے کہ اس کے ہم کے کونپی ایس پی ساپ کے پیاد دے رہے ہیں جلد ہی آدیش کر دیں گے سب ہی تھانے کیلئے کیا سوہ سندھیا میرے نام آروند گمار رمڈاگی محمد جلات پچھو یا یہ سنگٹن کا ملکن پروبادی تھانے میں جاتا ہوں تو وہاں سر کہتے ہیں سالے دس آجار روپے دو نہیں تو میں تم کو جیل بھیر دوں گا وہ سر ایجنٹ سے بھی پیسہ لے لیتے ہوں جو وہ کسٹومر ہے اس سے بھی پیسہ لے لیتے ہیں اس کے بعد راجی نام کر کے چھوڑ دیں اچھا تو ایسے میں کیا مانگ کی ہے اپنے ڈی ایمز آپ سے ہم نے یہ مانگ کی ہے سر کے ایجنٹوں کی سرکچہ کی جاؤ اور جو جی نویسکوں کا پیسہ فسا ہوگا ہے اور اس کو آگے بڑھایا جائے کہ ان کا پیمنٹ جلدی ہو سند محوبہ سے KKD نیو سمواداتا نیرچ کمار کی رپورٹ